اگر آپ کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل چیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی پیارے موکر کا عمل ہے سور رحمان کے موکر کا عمل ہے بہت ہی باکمال اور بہت ہی پیارا عمل ہے سور رحمان بہت ہی تھنڈی اور بلند صورت ہے گن لوگوں کو کوئی بیماری ہو سور رحمان کا پانی پلا دیں تو وہ ٹھیک پیل جاتے ہیں سور رحمان کا عمل آج میں آپ بتانے جا رہی ہوں تو اللہ پاک آپ کو تفیق دیں اللہ پاک آپ کو حمد دیں تو آپ لازم کریں سور رحمان کو سات مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے سات میں آپ نے میٹھی جیس ضرور پاس رکھ لینی ہے سات مرتبہ سور رحمان سے حاضرات شروع ہوگی سفید داری والے بہت نیا بہت پیارے بزرگ حاضر ہوں گے صرف سور رحمان سات بار پڑھنے سے وہ جو چاہیں ان سے آپ پوچھیں سوال جواب کریں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ زور پور آپ کی مدد کریں گے ٹھیک ہے جو یہ بزرگ ہیں آپ ان سے کچھ بھی مانگے ایک دن کا عمل ہے سات مرتبہ اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے سور رحمان پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور سات میں پاس کوئی میٹھی چیز لازم رکھ لینی ہے ٹھیک ہے جب آپ سات مرتبہ سور رحمان پڑھیں گے تو حاضرات شروع ہو جائیں گے پھر جو ان بزرگوں سے آپ مانگے گے تو انشاءاللہ وہ حاضر کریں گے جو بھی آپ مانگے گے وہ حاضر ہو جائے گے اور جو یہ تلصہ میں وہ میں نے اپنے سکرین پہ چلا دیا وہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اپنے سامنے رکھ لیجئے گا تو انہی کے اپنے کی حاضری ہو گی ٹھیک ہے آج جو میں نے آپ کو سور رحمان کے بزرگوں کا میں نے عمل جو نایاب عمل ہے کسی وصف بھی آپ کو نہیں کبھی پتہ رہ گاؤں گا لیکن بہت ہی باکمار بہت ہی نایاب عمل ہے تو ضرور اللہ کے کرم سے آپ کریں انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوئے اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سکرین کے اوپر جو ازائن بھی چل رہی ہے تعویز چل رہا ہے وہ بھی لازمان اپنی کاغذ کے اوپر لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور مانگے گا اس نے جائے چیز غلط چیز نہ مانگے ناراض میں ہوں نہیں کرنا جو آپ پھر جائے چیز مانگیں گے انشاءاللہ وہ ضرور دیں گے ٹھیک ہے تو اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنے بہت سادہ خیال رکھیں انہیں دماؤں میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمہار ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ جائیں میرے چینل کو شیئر کریں سسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے اس سلم کو پھلائیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی 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 اور کوئی مصیبت کوئی پلشانیوں پر کبھی نہ آئے اسی کے ساتھ آج کی اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہوں آج جو میں اپنا عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بیارہ عمل ہے اپنا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی میں عمل بتاتے ہوں کم زکا میں نے جتنے بھی عمل بتا رہی ہوں یہ موقعات کے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے زکاعت کا ہمیں بتائیں ٹھیک ہے زکاعت کا میں ہر عمل میں بتا رہی ہوں زکاعت نہیں ہے وہ آپ نے اجازت کا پوچھنا ہے ٹھیک ہے ہر عمل میں آپ اجازت کا بتا دیا کریں تاکہ آپ کی مدد کی جائیں اجازت کا لازمان ہے اچھا جی بہت سے مجھے سوال آئے ہیں کہ ہمیں اجازت کی ضرورت ہے ہم آپ سے کیسے اجازت لیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں آج میں آپ کو اجازت کا طریقہ بتاتی ہوں اجازت کی میں آج آپ کو تین طریقے بتاؤں گی پھر اپنے عمل کے بارے میں بتاؤں گی پہلے آپ اجازت کا سنی بہت سے کمٹس آ رہے ہیں لوگ کرنا چاہتے لیکن انہیں اجازت کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ایسا کیجئے گا اجازت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چھے کلو چینی لے لیجئے گا ٹھیک ہے چھے کلو چینی اس لیے دہرے ہیں کیونکہ جب تک آپ اللہ کی راہ میں کوئی چیز ایسی نہیں دیتے تو پھر کامیات بھی نہیں دی آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی راعہ میں دے کر چلتے ہو اس کام کے لیے تو انشاء اللہ پاک بھی آپ کو اتساہ دیتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ کو یاد رکھا اللہ پاک آپ کو کبھی نہیں بھولتے اب ویسے بھی اللہ پاک کو بھول جائیں گے لیکن اللہ پاک آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے کبھی ایسا مرکت نہیں آتا کی ہمیں اللہ پاک کھانا کھلا کر نہ سلاتے ہو کتنی بھی پریشانی ہو دکھ تکلیفے ہو وہ ذات جن بلند و بالا ہم پر اتنی مصیبت ڈالتے ہیں جتنی کو ہم سہن کر سکیں اسی کے لئے میں آپ کو زکاعت کے طریقے بتانے جا رہے ہیں زکاعت ادا کرنے کا طریقہ ہے اگر آپ اگر کسی مدرسے میں آپ چھے کلو چینی کے پیسے اگر دے سکتے ہیں تو آپ چھے کلو چینی کے پیسے دے دیں ٹھیک ہے یہ ایک زکاعت کا طریقہ ہے ایک زکاعت کا طریقہ یہ ہے کہ چھے کلو چینی آپ کسی ویرانے میں ڈال دیں جنگل میں ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے چھوٹییں وہ چینی کھا لے تاکہ آپ کے لئے عمل میں دعا کریں یہ بہت ہی عالی طریقہ ہے جو اجازت کا ہے نمبر آجتی ہے تین میری بات سنیں اگر آپ بہت غریب ہیں آپ چھے کلو چینی بھی نہیں دے سکتے تو آپ تین روزے رکھ لیں اس سے بھی آپ کی زکاعت جو ہے نیت زکاعت عمل کی کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے میئے ہیں یا تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں آپ دین روزے رکھیں اور تین وقت تک کھانا کسی غریب کو کھلا دیں تو اس کے بھی زکاعت کا طریقہ آپ کا اجازت کا طریقہ ہو جائے گا آپ کو اجازت دے دی جائے گی لیکن جو ہمزاد کا عمل ہے اس کا طریقہ دیکھیں ہمزاد ایک بہت بڑا ہے اس کا طریقہ صرف آپ ہمیں بتائیں گے جب بھی جو بھی عمل آپ کریں گے ہمیں لازم بتائیں گے کہ آج آپ عمل کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں بتا ہو اور ساتھ میں آپ اپنا نام بھی لازم بتایا دی رہیں تاکہ دعا جو ہوتی ہے نام کے ساتھ کی جاتی ہے آپ نے گیا کرنا ہے چھے کھلو جنی ہشارت کو ڈالنی ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے آپ کی اجازت کا یہ آپ کر لیجئے گا مجھے بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ ہمیں اجازت کے لیے جب آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ لیں کیونکہ اجازت تو میرے والد صاحب دیتے ہیں وہ تو ان سے مل جاتی ہے ان کو الحمدللہ تو آپ ظاہر ہیں یہ چینل میں نے اٹھایا ہے تو اس کا ذیمہ بھی مجھے ہی ہے تو جب آپ لوگ مجھے اپنا نام بتاتے ہو یا عمل کا سٹارٹ کرتے ہو تو میرے والد صاحب سے میں آپ کا نام لے کر دعا کروا دیتے ہوں وہ کر دیتے ہیں تو آپ عمل شروع کر سکتے ہیں ایسا ایک ہونے بات مجھے بہت مطلب کے کہنے پڑھ رہی ہے مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ آپ نے یہ عمل کس سے سیکھے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھے ہیں میں اپنے والد صاحب کی اقلیتی بیٹی ہوں بھائی میرا کوئی نہیں ہاں ہو سکتا تھا کہ شاید میرے کوئی بھائی ہو دے تو پھر وہ یہ جو اپنا علم ہے ان کو دیتے ہیں یہ مجھے ان سے ملا کیونکہ میں الحمدللہ عالمہ بھی ہوں اللہ کا شکر ہے حافظہ بھی ہوں اور بچوں کو پڑھاتی میرا اپنا مدرسہ بھی یا آیس بھی میں تو اسی لئے تو مجھے بہت سے کمٹس آئے کہ میرا کیا تعلق ہے میرا اتنا سا بس تعلق ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مسلمان ہوں اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی مطلب یہ جو میرا عظم ہے اس کو کرنے کے لئے میں نے یہ پیڑا اٹھایا ہے آپ کو کی مدد کرنے کے لئے دکھی پریشان لوگ جو ہیں گھر میں ان کی مدد کے لئے یہ میں نے اٹھایا تو یہ میں نے آپ کو آج طریقے کافی سارے بتا ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح یہ جو عمل کی اجازت ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور بات اگر پھر بھی آپ کو کوئی مسئلہ لگتا ہے کہ آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا میں نے بہت زیادہ بتایا کہ آپ مسجد میں جائیے گا ٹھیک ہے مسجد کے کاری کو کچھ پیسے دیجئے گا مسجد کے نام کے اگر آپ 6 کلو چینی نہیں دے سکتے ہیں تو 6 کلو چینی آجت ہی ہزار سے تھوڑا سا پر گی ہزار سے تھوڑا سا اوپر گی نا زکاعت ہوتی ہے اس کا اجازت نامہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو آپ دیتے ہو اللہ ہی رامی نا وہ اللہ پر مطلب کتنے پیاس رکھتے ہیں آپ تیکھیں میری بات سنیں جب آپ کسی کوئی عمل کرتے ہو اس میں آپ پر فیض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارے لئے دو بس اتنا ہے کہ آپ ہمارے لئے دعا کیے کر دیں اتنا ہی کافی ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے عمل کے وقت آپ جب کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کیا کرتے ہو اس عمل کا پھر لوگوں کی مدد کرو گے ٹھیک ہے نا آپ سب لوگوں کی مدد کرو گے جس طرح میں نے آپ کو ہیلپ کی آپ بھی ہیلپ کرو گے آپ جب اس کے عمل بن جاؤ گے تو جب آپ کسی کو عمل دو گی نا تو آپ کو بھی آپ سے بھی وہ لوگ اجازت لے کر عمل رہیں گے کیونکہ آپ پیچھے ان کے ہاتھ اٹھاؤ گے ٹھیک ہے نا تو یہی عمل کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پیچھے سے ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کرتے ہو ان کے لئے تو وہ عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر جو آپ کے ثروح آپ مرشد ہیں تو آپ کا جو مرید بنیں گے یا آپ کے جو لوگ وہ آپ سے پیار کریں گے محبت کریں گے وہ عمل کی جو اجازت ہے وہ پھر آپ سے لیا کریں گے جیسے آپ خمسے لیتے ہیں ویسے آپ سے لیا تو میرا جو طریقہ ہے لالچ نہ کریں ٹھیک ہے میں بھی لالچ کر سکتے ہیں تو باناؤس بللہ کیونکہ میرے مدرس سے مجھے اللہ کا شکر ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کی ذات میرے ساتھ ہے وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نہ میں نے کبھی لالچ کیا ٹھیک ہے لالچ میں اپنے مدرسے کے لئے یقین کرے خود میند کرتی ہوں بھی حمد کیس طرح کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری بھوٹیک ہے میں وہ بھی چلاتی ہوں اپنا مدرسہ بھی چلاتی ہوں جتنا بھی مجھے بینیفیٹ ہوتا ہے میں اپنے مدرسے میں اس کو کنورٹ کرتی ہوں جو میرے بچوں کو ضرورت ہوتی ہیں میں اپنی طرف سے دیتی ہوں میں خود خدمت خلق میں لگی ہوئی ہوں ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے میرے مدرسے میں دیتا ہے تو میں اس کو نہ نہیں کرتی کیونکہ اللہ کی راہ میں دینا گناہ نہیں ہے اگر میرا مدرسہ ہے تو وہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جو خوشی سے دیتے ہیں وہ آپ لوگ اپنی خوشی سے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی خوش ہو کے دیتا ہے کوئی پیار سے دیتا ہے کوئی مدرسے کی محبت میں دیتا ہے ٹھیک ہے اس سے تو ایک بہت دمیشہ یہاں درکھے گا جب آپ لوگوں نے یہ عمل کریں گے یا جب لوگوں کی مدد کریں گے وہ اٹیومیٹک آپ سے اٹیچ ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو میں پہلے بھی آپ لوگوں سے وعدہ لے چکی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی غلط کام نہیں کروانا ان سے کیوں کہ یہ شریعت کے خلاف جو بھی آپ کام کروائیں گے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے ٹھیک ہے عمل میری جو دیوی عبادت ہے جو میں آپ کو دیتی ہوں پڑھائی دیتی ہوں اس کی ذکارہ دا کریں عداب دیر خاصرات کا خیال رکھیں جو عداب جب آپ کسی کو حاضر کرتے ہیں اس کے عدابوں کو خیال رکھیں کیا کیا عداب ہیں وہ پیچھے میں نے سینڈ کرنی ہے ساتوں کا خیال رکھیں ساتوں میں کیا کیا کام کی جاتا ہے شرائط کا خیال رکھیں میں نے شرائط پیش کی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ شرائطوں میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ چار پانچ چیزیں کو لے کے اگر آپ میرا جو بھی عمل بتاتی ہوں کریں گے الحمدللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگا آواز کا مسئلہ آرہا تھا الحمدللہ جو آواز ہے وہ ٹھیک کر دی گئی ہے یوٹیوب کے کسی پرابلم کو وجہ سے وہ آواز ہوئی تھی ہم نے ان کو میل کی انہوں نے ہماری واس ٹھیک کر دی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دو میں ہم نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ میں نے اور ویڈیو کو اپلیوڈ کر دیا تاکہ آپ کی مدد ہو سکی ٹھیک ہے یہ صرف مسئلہ تھا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے مزید جانا ہے تو اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی مزید جائیں کاری صاحب کو دو سو دو سوربیہ دے تین سوربیہ دے جتنی آپ کے طفیق ہیں میں یہ نہیں کہتے چاہ دس سوربیہ دے جتنی آپ کے طفیق ہیں آپ نے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نمازی عشاء پہائیں گے ہر عمل عشاء کی نماز کا شروع ہے تو آپ نے کہنا ہے جب نمازی عشاء پہائیں گے تو ایک دفعہ میرے حق میں دعا کر دی گئے گا میں ایک مطلب کہ وظیفہ کرنا چاہتا ہوں میں ایک عمل کرنا چاہتا ہوں تو نیاب عمل ہے تو آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے جب بھی کاری صاحب آپ کے لئے دعا کروائیں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کیونکہ پوری نمازی پورا پندال آپ کے لئے دعا کرے گا آمین کہے گا یہ آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو جو کاری صاحب دوست ہیں یا کوئی ایسے ہیں تو علم دین ہیں ان سے دعا کروائیں تاکہ وہ سب لوگوں کو کہیں دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فوراں دعا کروگی آپ کو لیڈیز کا طریقہ یہ ہے مدرسے جائیں مدرسے کی جو ٹیچر ہیں جو کاریاں ہوتی ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کریں گے ہاں آپ لوگوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتاتے کریں میں صرف اس لئے کہتی ہوں تاکہ ہمیں پتا ہوں میرے والے ساتھ دعا کرتی ہوں کہ میں اپنے مدرسے کے جو بچے ہیں اپنے مدرسے والوں کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے جب ہماری جماعت بڑھتی ہے عملیات کی تو میں ان کو کہتی ہوں کہ فلاں بندہ عمل کر رہا ہے اس کے لئے دعا کرو ایک یہ طریقہ میں نے اجاگت کا آپ کے لئے رکھ دیا ہے میں نے بہت آسانی گر دیا آپ کے لئے تو اب بھی کوئی آپ کی جو پریشانی ہیں وہ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت سے بھائی ہیں جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ویڈیو تھوڑی شوائر بنائے گا میں کہتی ہوں کہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھا ہے جب آپ عمل پہلا کریں تو آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ باجی ہم نقام ہوئے آپ کہیں ہم جیتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو حاضر کیا ہم نے اس چیز پر کوئی کم ملت رہے ہیں میری یہی دعا ہے کہ علاقہ کا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں ٹھیک ہے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ عمل میں نے دیا خدا نہ خاصہ میرے بھائی کو بہن کو کچھ ہونا جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لئے میں صرف تھوڑی سے لمبیت ہوتا ہتی صرف آپ لوگوں کے فاردے کے لئے کہ آپ جتنی میری باتیں ایک تفصیلیں ہوں گی اتنی ہم کوئی سمجھ آئے گی آپ کمیرس برکس میں میرے بھرا پڑا کمیرس برکس کہ یہ ایسے کیا ہے ایسے کیا یہ ایسے کیسے ہوگا ٹھیک ہے آپ اسی کے ساتھ